اس حکومت نے جو پناہ گاہیں اور لنگر کھانے دوبارہ ہول دیئے ہیں یہ حکومت کا ایک اچھا اکدام ہے پچھلی حکومت ہی انہوں نے یہ بند کر دیا تھا جس سے مسافروں کو جو شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا غریب لوگ اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی وہ لنگر کھانے سے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور آتھ کو سٹے بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا نظام ہے، ایرکولر ہے، پانی ہے، دنڈا، روٹی ہے، سالن بہت اچھا ہے، نانے کا بھی سسٹم ہے مران خان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسی میں گئی میں بھی اتنا لوگوں گریبوں کے ساتھ آمن کر رہے ہیں گریبوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ جو ابھی توارا لیکشن آئیں گے ان میں جو بجیری آجم بنے گا مران نیا جی خاف لوگ انہیں اچھا دیکھوال کیا، داخلہ دیا، ابھی کھانا بھی دیا کھانا بھی دیتے ہیں، ناشتہ بھی صبح دیتے ہیں جو یہاں کا انتظام آتے ہیں وہ ایسے بھل کھل بھل سکون کے جیسے گرمے بھی نہیں ہوتے ہیں مران خان صاحب دا، بہت شکر ادا کرنے ہیں، اللہ پاک و نانو دبارہ بھی عزت دے گے کم سے کم بھی تین سو اور اگر سرائے پہ جاتے ہیں، ستر روپے، پچاس روپے سرائے والے چربائی کے گئے لیتے ہیں اور وہ نہ صبح نہ آجتہ دیتے ہیں اور نہ ہی راب کا کھانا دیتے ہیں، نہ آنے کے ہمیں علاق سے لینے پڑھتے تھے اگر آپ کو ایک ہزار والا روم بھی لینے پڑھتے تو اتنی صفائی نہیں ہے وہاں پہ، جدنی یہاں پہ صفائی ہے خان صاحب کے بارے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ان کو ووٹ ملنے کی وجہ یہی ہے، یا دوبارہ جو کمند ملی ہے دوبارہ ان کو الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود اماندار اور دبنگ آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں خان صاحب بہت اچھے انسان ہیں، شہرت تو ان کی پہلے ہی تھی، ان کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وزیراعظم بنو ہے پاکستان کا یہ غریبوں کے لئے آئے ہیں، آج اگر میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے تین چار دن لوگیں گھر سے آئے ہوئے، روزگار نہیں مل رہا ہے اور یہ سب ان شہروں کی کرمہ آتا ہے کہ باہر کام نہیں ہے، مزدور لوگ ہم آتے ہیں، ہمارے لئے بہت سہولت ہے کہ ہم کو کھانا ملتا ہے، رہنے کو جگہ ملتی ہے